بڑے تھے حضرت ایسے کہ جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے تھے اچھا لے ہو سودھے بڑا کا ٹیزہ کر لے اکبال کہتا ہے کیا ہے تُو نے مطاہِ غرور کا سودھا رب تی رب دا رسول چھڑ گیا کیلے دنیا کیا ہے تُو نے مطاہِ غرور کا سودھا فرے بے سودھو زیان اللہ ایسے اللہ اللہ نا کرے ڈا کٹے دا سودھا وقت زائے نہ کرو حضرت محنت کرو محنت کرو یہ بزرگات ہمارے پاس موجود ہیں محنت کرو حضرت دہچس کے ایٹ یہ نہیں ڈرام کوئی معاملہ نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بڑا تاکی میں تو بھئی درد لے کے یہاں ہوں میں تے آپ ہی روز جنت واس سے رونا میں تاں ہوں جانے جنتی ٹکٹ کتھوں دے جاؤ ایڑا سبان اللہ کا ویراتی ایڑا سبان اللہ کا خوف کھا ہوئی میں کل دو چار پروگرام تھے سیالکوڈ بس کو عادت پیڑی ہے پسا نہیں کی وہ ایک دو جگہ نا میری بھی انہوں نے کیک کٹنے کی ڈیوٹی لگائی اور پتہ نہیں کتنے سو پونڈ کا کیک تھا میں نے کہا یار یہ کس کو کر رہے ہیں کیک کٹنا منع نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو جاؤ یہ کس کو کر رہے ہو کیک کٹ کے حضور تم سے یہ میٹھا نہیں مانگ رہے حضور کہتے ہیں اپنی زبان نے میٹھی کر لو زبان نہ پہ کولے رکھے زبان نے میٹھی کرویا اپنا خلاق اچھا کرو سرگی اٹھا کرو اور مانگا کولو منگن والا رہندا میشہ وہ اس کی دینہ دان مو مجڑا آپ سوالی کی ہاں حضور ایک ٹیم داس کے بس میں چلا جائے میں نہیں بولنا سی وہ اس ٹیم نو پھڑ لو پھر پھر بادشاہ وقت بن جاؤ گیا اب تو حضور سمجھ نہیں آتی معاشرہ چل کس طرف رہا بولتا ہی کوئی نہیں اسی بولی گیا نہیں تو ہی مولوی آئی ہے انہی دیو صاحب وہ حضور یہ رمضان گزرا نا میں نے اس کو دو بار بار نکل کے حضور جی سرگی دے پاہ رمضان دی بھی نہ آجتے سرگی دے سرگی دینا تو پھر رمضان دی سرگی وہ اقبال کہتا ہے نا ہاتھ نہیں آتا کچھ بیعہ سہرگا ہی جن در تو سرگی اٹھ کے ہی رونا تم کھا کھنے لبنا ہے پھر رمضان دی سرگی حضور جی پیپا پیا کوٹے آگے کلی میں بار نکل کے اوہ یار جا خدا دا خوف کھا کے دے جا کے اوہ یار سارے ہیں دی جیب چھو مبائی یہ سارے اٹھے دیں کی تو تم کرنگے ہیں جا کم کر جا انہوں ٹوریہ دے ٹولا لاؤ گیا انہوں ٹوریہ دے در دیکل آگے آگے بولتا ہی کوئی نہیں ہے در دی اوہ جاو یار رمضان دی سرگی ہے کیوں خراب کرتے بھی ہو جاو کوئی سیدہ کر لیں دے کوئی مالکہ گئر ہو لیں دے جاو کھم کرو اپنا جا گئی کوئی بول دے نہیں ہسی بولی ہے مولو ہی بھی ہے سارے سارے دیکھنے مجھے یاد ہے اپنا بچپن ہے ایک بابا جگہ نہیں آتا تھا اور وہ بابا وہ تھا کہ وہ عید پہ دوبارہ نہیں آتا تھا اوہ جی میں آتا ہوں جگایا تری رہا تھا میں نے دو دفعہ نکل کے نو اس کی زیادہ پتہ نہیں اس کی آواز میں کیا تھا حضرت وہ تو اے چھوٹے سے قط کے بابا جی تھی وہ ایک حضرت عارفانہ کلام پڑھ کے جگہتے تھے تب تو سمجھ نہیں یہ سمجھ آپ بھی نہیں آئی کوئی بھی اہمی دعویٰ یہ کہ سمجھ آ رہی تو یہ میرا بجد کہتا ہے کہ وہ کوئی آم بابا نہیں تھا اس کو کسی نے بھیجا تھا جاوئے نبی علیہ السلام دی امت ایک سبق پول گئی جائے نمی یاد کروا کے آ اور حالا مجھے سارا کلام مل گئے لیکن جتنا میں نے بابے سے سنکے یاد کیا میں آج تک وہاں بریک پہ ہوں کلام سارا مل گئے لیکن جتنا بابے سے سنکے یاد ہوا نا میں وہاں یہ سنا کے میں تو بابوں کیا سناتا تھا جاغ فقیرہ جاغ ویلا سرگیدہ اسی پر پوچھ دے پھر ڈی سی صاحب کرے بلے بیندے نے تو ڈی سی چھٹا آتنو شہنشام دا پتا دا سنڈیال آتنو انہوں دا دسنے کی تو ڈی سی دا پوچھنے کی بلے بیندہ آتنو دسنے جہے درباہ چھٹا داتا ساپ بیندے آتنو دسنے جاغ فقیرہ جاغ ویلا سرگیدہ جاغ فقیرہ جاغ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد ارویدہ اٹھو سرگیدہ اٹھو یاد سرگیدہ یوں تک کے کھانڈے دے یوں تک کے کھانڈے دے اٹھو سرگیدہ اور اب اچھاؤ چولی نبی علیہ السلام دی بار پھر دیکھو حضرت گل بندی حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ حضرت جنید کے دور کے بزرگ نکال نہیں کیا محبت کا غلبہ رہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام غلبہ رہا محبت کا تو اللہ کے بھی بڑے رنگیں خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتی ہیں ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دل میں ہمیں خیال آیا یار ایتھے تیشکنی کرنی کا آخر نہیں دیتا ہے لیکن جنت تو دار الجزا ہے وہاں کسی نے اکیلے نہیں ہونا جتنے بغیر نکاح کے مسلمان انتقال کر گئی یا کیے ہی نہیں اللہ ان کا آپس میں نکاح کرے گا پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ گی لیٹھنے سے پہلے دعا کی یا اللہ دعا کیا کرنی ہے آپ خود ہی پر خود ہی ڈال دیا انہوں نے دل میں دعا کی یا اللہ بتا تو سے جنت میں میری بیوی کون ہوگی دعا نہیں قبول ہوئی دوسری رات پھر مانگی نہیں قبول ہوئی تیسری رات پھر مانگی نہیں قبول ہوئی تیسری رات مانگی تو قبول ہو گئی رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں مونہ ولید ہوں اور میں بسرہ میں رہتی ہوں آنکھ کھلی تحجید کا وقت تھا نوافر ادا کیے فجر پڑی اور سواری لیکن میں بسرہ بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے بسرہ والوں نے بڑا پرتپاہ استقبال کیا بٹھایا عرض کی حضور کس طرح آنوے آپ بسرہ آپ نے پوچھا یار ایتھے کوئی مہمونہ ولید رہنے ہیں عرض کی حضور آپ اتنی دور سے چل کے مہمونہ ولید سے ملنے ہیں اوہ وہ تو دیوانی ہیں یہاں گھونتی ہیں ہم نے کبھی اسے نہیں مولایا آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے عرض کی حضورت جو عجرت پر ہماری بکریاں چلاتی ہیں جتنے ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہیں باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہیں ہاں آپ بھی لے کے نا بکریاں جنگل میں گئی ہیں آپ بیٹھیں اثر وقت آئی گی تو ملی گی آپ نے فرمایا اثر کس نے دیکھی ہے بتاؤ کس سمت گئی ہے لوگوں نے سمت بتائی آپ مکل گئے آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں ریج شیئر پیڑیے سام بچھو پراہ جنگل لیکن کیا دیکھا ہے جنگل میں مسلح بچھا کے محمونہ نوافل پڑ رہی ہے آئے 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 جنگل پلے پلے چھوٹے مسیتنی نماز پڑھن جانتا آپ فرما دیں نماز پڑھ پڑھے اور روحے ہوئی اور فرماتے ہیں جو پکریاں محمونہ چرانے آئی تھی ان کو بیڑیے چرا رہی ہیں ہاں اگر کوئی بکری جاتی ہے نا اس ایڑ پر بیڑی ہے پھر واپس لاتا ہے بیڑیے گھوم رہی ہیں پورے اجڑ بولتے ہیں بنجابی میں گھوم رہی ہیں بیڑی کہتے ہیں میں احرام ہوا یار یہ فطرت بھی اس طرح بدل گئی یہ بیڑیوں نہ بکری ہیں کب سے چرانے شروع کر دیں فرماتے ہیں ابھی میں احرام پریشان کھڑا تھا تو حضرت محمونہ نے نماز ختم کر دیں اور مجھے مخاطب کر کے پوچھتی ہیں اوہی عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آگئے آئے 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 اے کمائی جید رجل ایسی جسی کی کمائی کی تھی اے پیاسے اے اکڑا کوری نالنا ہے کہ یہ پھر اکادی کمائی جید اے جی کمائی جید اے جی کمائی جید آپ فرماتے ہیں میں بڑا حرام وہاں وہ ملاقات پہلی ہے اس کو میرا نام کس نے بتا دیا کہتے ہیں میں نے پوچھا محمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں میرا نام تجھے کس نے بتا دیا تو حضرت محمونہ کہتی ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا ہے اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا آئے 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 آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے ممونہ وہ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چلانے شروع کر دیں اے اے جوہ سبق اجداد یہ نہ سمجھے کہ مجھے ملاد پر تقریر نہیں آتی میں نے بھی آٹھ سال مدرسل میں پڑھا ہے لیکن اس وقت حضور کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے تنخوش کرنگا ایک اچھار باتیں دے دی ہوگئے بادشاہ نراض ہوگی پا میں رستے جانے گڑیدہ ٹیر پارڈ جائے ڈبل ہا گئے ہم میں دیکھے ہیں بھائی بڑا بڑا کچھ کھار کے بھی اب بادشاہ نراض ہون جانے ہیں ہم میں ٹیر پارڈے ڈبل ہا گئے بس اسے بابے نے گلدہ چھڑی دی ہے ان میں اپنے چولی رسول اللہ دی بارگاہ چھو پھلائی اسے بابے نے دسیا ہی پترا اتھو چوانے میں لاب گئی تو نسلانگلو ختم نہیں ہوں دی ہے ان میں لے کے چولی بیٹھے لیا بے خوب کدر کو میر بنی ہو جائے دی کہتے ہیں میں نے پوچھا محمونہ یہ یہ فطرت کیسے بدل گئی یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی کیونکہ بھائی بھیڑیے کی فطرت میں رکھا ہے بکریاں کو کھا جانا اگر بھیڑیے کو بکری نظر آ جائے تو اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ بکری ہے تو یہ تو نے کھانی ہے نہیں وہ آپ کے خیب گئر چھپٹ پڑے گا کیونکہ فطرت میں رکھا گیا ہے اس کی فطرت میں ہے بکری کو کھا جانا آپ فرماتے ہیں میں بڑا ہے رہا میں پوچھا محمونہ وہ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی تو آپ نے جواب دیا اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی اس دن سے ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لیا